مرزا اقبال بیگ ایکسپیس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے حوالے سے خطرات کے بادل منڈا رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل اسائنمنٹ ابھی ہے جولائے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سری لنکا کا دورہ کرنا ہے جہاں وہ سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کھیلے گی اس کے بعد اگست میں پاکستان کے تین ونڈے انٹرنیشنل میچز جو ہیں وہ افغانستان کے خلاف شیڈول ہیں اور ستمبر میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے جو کہ ورلڈ کپ کی تیاری کا حصہ ہوگا کیونکہ ورلڈ کپ پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان نے آخری مرتبہ دوہزار آٹھ میں ایشیا کپ کی میزبانی کی تھی جب تمام ٹیموں نے حصہ لیا تھا بھارت بھی آیا تھا سری لنکا بھی تھی اور سری لنکا نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا تھا تو اب پندرہ برس کے بعد پاکستان کو جو ہے میزبانی ملی ہے لیکن چونکہ بھارت نے انکار کر دیا ہے تو اس حوالے سے خدشات کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں کہ ایشیا کپ ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان نے پہلے ایک ہائی بریڈ موڈل دیا اب ایک اور ہائی بریڈ موڈل پاکستان نے دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے آج کے شو میں اسی حوالے سے بات کریں گے اور کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے نجم سیٹی صاحب نے بڑا ایک سٹرانگ موقف لیا ہے لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ ساری صورتحال سیاسی حالات پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر سیاسی حالات ایسی رہے تو پھر اگر حکومت یہی رہی جن کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں ہم ایشیا کپ کے حوالے سے اور کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور جو واپس آئیں گے تو بہت سری باتیں کریں گے جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور ایشیا کپ یقیناً اگر پاکستان اور بھارت نہ ہو تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچز ہوتے ہیں جو ہائپ بنتی ہے وہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اب ایشز کی بھی اتنی ویلیو نہیں رہی جتنی پاکستان اور بھارت کے میچز کی ہے پندہ اکتوبر کو تو پاکستان کا ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ ہو گئی لیکن ایشیا کپ کا مستقبل کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس وقت ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے سینئر اسپورٹس جنرلسٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ سرحت کے اس پار کیا ہو رہا ہے رویش تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس کیسے ہیں آپ اچھا رویش یہ بتائیے اب کل جو ایک نئی چیز آئی ہے کہ پی سی بی کے جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیئر میں نے انہوں نے مختلف چینلز کو مختلف بھارتی جو ہیں وہ یوٹیوبرز کو انٹرویوز بھی دیئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ کا معاملہ کر تیہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آج تک کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت جا کر کھیل سکے گا تو آپ بتائیں اس حوالے سے کہ وہ وہاں بنگلہ دیجھ جا کر کھیلے گا ورلڈ کپ کے میچے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ایشیا کپ اور آئی سی سی کا ٹورنمنٹ دیار انٹائیلی ڈیفرنٹ ٹورنمنٹ جیسا کہ نجم سیزی نے دیفرنٹ انٹرویوز میں کہا اور جو کی میں نے ان کے انٹرویوز میں سونا آنکا کہنا ہے کہ ہم دو ہی مطلب اپنی ٹیم کو انڈیا نہیں گئے دلتی میرے کو لگتا ہے ورلڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ سے پول آؤٹ کرنا ہے it's really very difficult اتنا آفتان پی سیزی کے لیے نہیں ہوگا تیکنیٹلی کوششیں ہیں ان کی اور ایک پریشو تیکیز بھی کہہ سکتے ہیں بی سیزی کے لیے کیلئے آپ اپنی ٹیم کو دیجئے پاکستان یا پھر جو اب انہوں نے ایک ہائیبریڈ بارڈر جو پہلے 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 دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ بارڈر جو اس بار نجم سیٹی نے بتایا اس کو کلریفائل کیا پورے پرکے سے ایک پیس کے میکس پاکستان میں ہو جائیں سیکنڈ پیس کے جو میکسے ہیں وہ نیوٹرل رینیو میں ہو چاہے وہ یو اے ہو سکتا ہے فائنل بھی یو اے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا فیزیبل لگتا ہے یہ فیزیبل پروجیکٹ لگتا ہے جس میں میکسز آپ کرا سکتے ہیں اس میں انڈیا کو بھی پاکستان جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو فائنل مقابلہ اگر ایلیو اور پاکستان پہنچ جاتے ہیں فائنل میں جب فارسلی انڈیا فائنل میں پہنچ جاتا ہے وہ نیوٹرل رینیو میں فائنل مقابلہ ہو چاہے گا یہ تھوڑا سا فیزیبل پلان مجھے نظر آتا ہے ہاں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ایک میچ ہے نا افغانستان سری لنکا اور بنگلہ دیش وہ ایک ایک میچ پاکستان میں کھیلے پھر پاکستان ایک میچ نیپال سے کھیلے اور باقی نو میچز فائنل سمیت جو ہے جس میں سوپر فور کے میچز بھی ہیں وہ سب جو ہے کسی نیوٹرل وینیو پہ جو متحدہ رب امارات میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے اس کی تھوڑی مخالفت کی انہوں نے کہا گرمی بہت ہوگی لیکن آپ دیکھیں سپٹیمبر میں دوہزار بائیس میں جو ہے بلکہ گزشتہ برسی سپٹیمبر میں جو ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ہوا تھا وہ بھی اس میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے ہوا تھا اس میں بھی میچز سپٹیمبر میں ہوئے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں سپٹیمبر میں ہی اگست سپٹیمبر میں میچز ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کننس ہو جائے گا یہ سب کچھ ڈپینڈ کرے گا بیسی سی آئی کے رکھ پہ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کچھ دنوں پہلے کی ایک الگ سے دینیو کے لیے بھی کہ لنگکن کرکٹ بورڈ بھی ہو گیا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھی ہو گیا وہ بھی ہائیڈرڈ موڈر جو کی پیش کیا تھا نجم سیخی نے جو ڈیالوک کیا تھا اس کے اوپ رکھ میں دو نید نہیں آئے تو دیتین کرے گا کی بیسی سی آئی کا رکھ اس میں کیا رہتا ہے ایکسل میں اس کے مئن بورڈ دیتین ہے تیسی سی آئی کا رکھ 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 رتا ہے سلانکن کرکٹ بورڈ بھی ہے جو بانگلداش کرکٹ بورڈ بھی ہے تیسی ب três دائرہ توپر نید پر بیسی سی ای ایک اس بارے کیا رکھ رکھ رہتا ہے کیا وہ اس ہائیڈرڈ بورڈ کو ایکسی پر لیتے ہیں اور پاکستان کے محافظ ہو جائیں گے اور باقی محافظ ہو جائیں گے اور مجھے پر یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ انڈیا کے پرسپیکٹری سے بھی دیکھیں تو کافی ٹائم مجھے ہندیا نے بھی اسیا کو ہولڈ نہیں کیا جب انڈیا ہوتا اس نے بھی اس کو یو اے میں ہوت کیا اور جب شلنکہ ہوتا انہوں نے بھی پورا اسیا کو یو اے میں ہوا تین چار محافظ کرا کے پاس پاکستان پر محافظ کراے گا اس نے بڑے پورا ہی ٹونومیٹ محافظ کلے لیکن رویش ایک چیز سمجھ میں آتی کہ پی سی بی کا یہ موقع ہے کہ اگر ایشیا کپ کہیں اور ہوتا ہے تو پھر دوہزار پچیس کی جو چیمپینس ٹوفی کرکٹ ٹورنمنٹ ہے وہ پاکستان کو اس کی میزوانی ملی ہے تو پھر دیگر ممالک کو اس بات کا بہانہ مل جائے گا کہ چیمپینس ٹوفی کو بھی پھر پاکستان سے کہیں اور کرایا جائے تو شاید اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ پی سی بی شاید اس لیے زیادہ زور دے رہا ہے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں تو کم از کم چار میچے کرا لیا جائے دیگر اور کرکٹ بود شاید یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے پیس میں میچے کراے تو ان کے لئے بہتر ہائے گا شاید پی سی بی کی سوچ بھی جائے گی بہت مجھے لگتا ہے دوہزار تےہیز ہے پچھو بیس میں بھی ٹوٹی وڈٹی وڈپ پونے ہیں رشت انڈیز اور امریکا میں وہاں پر کیا سورتحال ہے یہ دوہزار تےہیز کا وڈپ پر ہے تو پچھل کی چیمپنن سے تو پیوپی ٹائم ہے ہاں ڈیپنیٹی کی کوشش سے ضرور رہے گی کہ وہ ایک ماحول بنا ہے کہ ہاں بھائی ہم میکس کو کوشش کر سکتے ہیں لیکن پرابلم کہاں پر ہے یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا پرابلم انڈیا کے ساتھ ہے بانگلہ دیش یا سلنکا یہ پرابلم نہیں یہ بہت ہو آئی جائیں گے وہاں پرابلم انڈیا کے ساتھ ہے کہ بہو پاکستان تو نہیں جا سکتا اور پی سی بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نہیں آئے ہاں پر یا آپ نے ہماری جو ہائی بریڈ موڈل اس کو صحیح نہیں کیا تو ورلڈ کپ میں ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک نیچل وینیو دیا جائے یا کوئی الگ وینیو دیا جائے پر جہاں تک چینٹنس ٹروفی کی آپ بات کریں دوہزار پچھلی سوڑا کا ٹائم ہے چینٹ بھی پی سی بی کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ ایک ماحول بنایا جائے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک ڈراؤز آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں وہ جو ورلڈ کپ کے عموماً ایک سال پہلے آ جاتے ہیں ورلڈ کپ اس سال بھارت میں ہونا ہے پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ خبریں آئیں تھیں کہ بھارت اور پاکستان کا میچ نرندرہ مودی سٹیڈیم گجرات میں ہو احمد آباد میں اور وہاں ایک لاکھ بتیس ہزار تماشائیوں کے بیٹھنے گنجائش ہے لاسٹ ایر آپ نے دیکھا ہوگا آئی پی ایل کا جو فائنل تھا اس میں ایک لاکھ ایک ہزار کچھ تماشائی وہاں موجود تھے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی آن ڈا کارڈ آکی انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوگا اور سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا اور وہ نرندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم میں تو دیفور دن جو آس مطلب جب یہ تاریخ نہیں آئی گی اس کے پاس بھی جایگی جو آئی پیشیل تاریخ تو کھنے ابھی جانے سے اس کے پاس دیفور دن جو جایکی گی اس کے پاس پہلے یہ زرور دے چھ آگے گی 15 اوکٹوبر انڈے بھی ہے اس دن اور دنیا کا سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم انہری بھوکی کرکٹ سٹیڈیم وہاں پر میچ ہوگا ہاں پاکستان کے بارے میچ ہے پاکستان کے مچ جو میچز زیادہ تر ملتوی ہو جائے گا یا ہائی بریٹ موڈل جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا یا پھر یہ کہ یہ ایٹورنمنٹ کو آئندہ کے لیے موخر کر دیا جائے گا مجھے لگ رہا ہے ہم نے جو تھرڈ بات کہی ہے وہ مجھے زیادہ یہاں پہ لگ رہی ہے کہ یہ ہوگا مجھے لگ رہا کہ بی سی سی شاید ان شرطوں کو مانے گا ہائی بیٹ بارڈل کے لیے ان کا کوشش ہے جو گی کہ پورا کا پورا جو ہے اس کو یہی پہ شفٹ کیا جائے مجھے جو ہم تھرڈ جو بولا ہے وہ مجھے زیادہ فرمحبی نگرہ ہے مطلب جس طریقے سے بی سی سی آئی کے ریجیم ہے جس طریقے سے بی سی سی آئی کا ورک آؤٹ رہا ہے یہ جو ریجیم کا کلچر رہا ہے مجھے نہیں لگتا یہ فلیکسیبل ہوں گے چلیں تینکیو سو مچ رویش رویش ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اسپورٹس جنرلسٹ اینکر نیوز انڈیا سے ان کا تعلق اور خاصی گہری نگاہ ان کی معاملات پر تو انہوں نے آخری جو ہم نے کوکا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جس طرح سے بھارت جو ہے وہ اس معاملے میں ایک واضح اس نے موقف اختیار کیا ہے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایشیا کب جو ہے موقف ہو جائے یعنی ملتبی ہو جائے اور بعد میں کرائے جائے اب دیکھتے ہیں کہ کب کرائے جائے لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورٹ جو کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نجم سیٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایشیا کب کے چند میچز پاکستان میں ہو تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے پاس جواز بن سکے کہ پاکستان دوہزار پچیس کا چیمپین سوفی کرکٹ ٹورنمنٹ اس کی میزبانی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے پروگرام میں بریک کے بعد جلدی دوبارہ لوٹیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے ایشیا کب کے حوالے سے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفتر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ایکسپریس سپورٹس پیج میں ہم آج کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل ہم نے بھارتی سپورٹس اینکر بھارتی صحافی رویش بشت سے بات کی جن کی رائے یہ ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایشیا کب ملتوی ہو جائے گا موخر ہو جائے گا بعد میں کرائے جائے گا اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جنرلس رشاد محمود جو دی نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر رہے ڈان کے سپورٹس ایڈیٹر رہے عرب نیوز میں انہوں نے کام کیا ایک وسیع تجربہ رشاد محمود کا اس فیل کے حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم رشاد صاحب جی اسلام علیکم مرزا کیسے ہیں خیالیت میں بالکل ٹھیک ہوں رشاد صاحب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیونکہ آپ نے چوتھائی صدی سے زیاد وقت گزارا ہے اس درست کی سیائی میں آپ کیا دیکھتے ہیں بھارت کی ہٹ دھرمی ایک طرف پاکستان نے دوسرا ہائی بریڈ موڈل پیش کیا ہے کہ ہم کم از کم چار میچز پاکستان میں ہو باقی میچز جو ہے فائنل سمیت باقی نو میچز جو ہے وہ کہیں اور نیوٹرل وینیو پہ متحدہ رب امارات میں ہو آپ کی کیا رائے آپ سمجھتے ہیں کہ ایشیا کب ہو سکے گا یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو جی مرزا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں یہ کہ پاکستان کیونکہ اس میں میزوان ہے تو اب اس میں پاکستان کو اس طرح دیوار سے لگا دینا جس طرح اپنے کہا کہ بھارت دھرمی کی وجہ سے اب ہائی بریڈ موڈل ایک پہ انہوں نے اگری نہیں کیا باہر وہ اور وہ ایک آپشن تھا وہ بھی نہیں کھیلنا چاہتے پھر اب اسے لنکا سے انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دلوا دیا تو اب یہ کہ اس میں اب یہ دوبارہ ایک ہائی بریڈ موڈل تو کہاں تک ہم پیچھے ہٹیں گے یہ بات ہے کہ اس میں میرے خواہلے ایک بڑا ایک دبنگ جو اسٹانس تھا پاکستان کا شروع سے اس پہ ہی قائم رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے خواہلے پھر ایشیا کب ملتبی ہو جائے کیونکہ اس طرح سے اگر میزوانی کے ہوتے ہوئے میزوان ہوتے ہوئے اور پاکستان جو ہے اتنا گیون کرتا چلا جائے تو یہ میرے خواہلے اچھی بات نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں رشاہ صاحب کہ بھارت کے کنٹرول میں لگتا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے اعتراض کر دیا کہ جی گرمی ہوگی حالانکہ وہ خود ستمبر میں متحدہ اب امارات میں ایشیا کب کھیل چکے اب انہوں نے کہا کہ جی بہت مشکل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارت کی لائن تو کر رہے ہیں اور سری لنکا کا جس طرح آپ نے کہا سٹیٹمنٹ وہ مہن ڈی سلوہ جو کرکٹ سری لنکا کا سیکریٹری اس کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم میزوانی کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے پسے پردہ تو بھارت ہی کچھ کر رہا ہے نا کیونکہ رویش بیش بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھارت جب تک نہیں چاہے گا کیسے ہوگا آپ کی کیا رائے جی ہاں نہیں بلکل مرزا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہی ہر درمی ہے بھارت کیٹو یعنی ایک طرح سے اس میں کہا جاتا ہے کہ انڈین ٹرگٹ کانسل ہے آئی سی سی بھی تو اس میں ہر طرح سے وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں تو اسے ممالک کو کہ وہ پاکستان کے خلاف بیان دیں یا اس ایشیا کپ کو پاکستان میں نہ ہونے دیں اور یہی چیز ہے کہ اے سی سی جو ہے ایشیا ٹرگٹ کانسل اس میں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل یعنی آر بیٹری اپنی طرف سے سٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں حالانکہ پاکستان اسنا کی ممبر ہے ایسی سی کا لیکن ان کو کئی فیسکوں میں شامل بھی نہیں کیا جاتا تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور یہ میرا خیال میں پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارت کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے پہلے ڈی آر ایس بھی انہوں نے چھ سال استعمال نہیں کیا اور اس پہ آئی سی سی کچھ نہیں کہا سکی تو یہ بڑا ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال اور آپ نہیں کہا نہیں ہے رشاہ صاحب کہ بھارت یہ پلان کر رہا ہے کہ آئندہ جو آئی پیل ہے وہ دو سیزنز ہوں اس کے ابھی تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ سال میں دو مرتبہ ہوں اور آپ نے دیکھا ہے دنیا کے ٹاپ کے کرکٹلز جو ریٹائیڈ بھی ہیں چاہے برائن لارا ہو ریکی پونٹنگ ہو کمار سنگا کارا ہو وہ سارے کے سارے سٹیفن فلیمنگ ہو وہ سارے کے سارے اٹیچ ہیں آئی پیل سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بھارت سال میں دو آئی پیل کرائے گا تو پھر دنیا کے دیگر ممالک کے جو آسائنمنٹس ہیں جو ان کے کرکٹ کے ہیں وہ سارے ڈسٹرب نہیں ہوں گے یہ تو واقعی جو آپ نے بتایا یہ تو بہتی رشویشناک چیز ہے اور اس کے برخلاف آپ دیکھئے کہ ہمارے جسا پی ایس ایل وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ایسا سپیشل ونڈو نہیں آئی سی سی دیتی جس میں بہت سے دنیا کے کھراڑی نہیں آتے اس میں شرکت کرنے وہ اپنی سیریز ان کی چلتی رہتی ہیں لیکن جب آئی پیل ہو رہی ہوتی ہے تو دنیا کی ساری ٹاپ سیریز جو ہیں وہ موقع ہو جاتی ہیں اور وہ آئی پیل میں ان کے پلیئر شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا کوئی تو ایک انڈ ہونا چاہیے کوئی تو اس کا انجام ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی پاکستان اس وقت گیون کر دے گا تو وہ پھر وہی والی بات آئی سی دی چیمپئنز ٹرافی میں بھی دوہزار پچیس میں یہی ہٹ دھرمی بھارت دکھائے گا اور اس وقت کوئی بھی بہانہ وہ کر دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہاتھ مرد پر رہ جائیں گے یہ بالکل آپ نے صحیح نشان دے کی چیمپئنز ٹرافی کی دوہزار پچیس کی غالباً اسی لیے پاکستان کرکٹ بورٹ ہر دفعہ کمپرومائز کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے تین چار میچز ہی ہو جائیں تو اٹلیس ہمارے پاس یہ جواز ہو کہ ہم نے ایشیا کپ اورگنائز کیا ہے یا ہوس کیا ہے تو ہمیں چیمپئنز ٹرافی بھی دی جائے لیکن رشاد صاحب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ورلڈ کپ کے حوالے سے نجم سیٹی نے کٹیگوریکلی ایک بھارت کی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی اگر ایشیا کپ بھارت نہیں کھیلتا ہے اور ہم یہ ہائیبریڈ موڈل منظور نہیں ہوتا تو ہم جو ہیں ورلڈ کپ کے میچز نہیں کھیلیں گے بھارت میں بنگلہ دیش میں کرائیں کئی اور کرائیں کیا یہ پاسیبل ہو سکتا ہے جی یہ مرزا بات یہ ہے کہ میں بہرحال اس سٹینڈ کو نجم سیٹی صاحب کے سر آتا ہوں اس وجہ سے کہ ضرور ٹف ٹائم دینا چاہیے بھارت کو لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ عمل ہوتا ہوا نہیں رگ رہا ہے جب اس وقت ایشیا کپ کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے ہائیبریڈ موڈل میں تو ورلڈ کپ کے لیے اس طرح سے بھی پاکستان کی سسٹر میں کیوں وہ کنسیجن دیں گے تو میرے خیال میں وہ اپنی بڑ بھی اپنی اس طرح کی ہی چیز بھارت چاہ رہا ہے لیکن یہ کہ میرے خیال ہے اس پہ سٹین تو ضرور پاکستان کو لینا چاہیے یہ ضرور ہے کہ اس میں ملک اور بھی ملک جس طرح سے ہو کہ جس میں شامل ہو اور کچھ دواو اور پڑے ویسٹ انڈیز لنکا وغیرہ لیکن ابھی ہم جو رویس دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ یہ سارے ملک جو ہیں یہ بھارت کے اشاروں پہ ہی ناشتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کا بلکل صحیح کا کیونکہ گریگری جو نیزلینڈ کے ہے وہ بھی آئی سی سی کے چیئرمن ہے اور پھر بھارت کے جو سارے لوگ وہیں اس میں کام کریں ایک اور چیز رشاہ صاحب کہ جو وہاں سے اطلاعات آئی ہیں کہ ورلڈ کپ کے اگر میچس پاکستان کے ہوتے ہیں تو پاکستان کے میچس سدن انڈیا میں ہو یعنی وہاں چنائے ہو ہیدر آباد ڈککن ہو بینگلور ہو اور پھر ایک میچ وہ پلان کر رہے ہیں نرندرہ مودی سٹیڈیم احمد آباد گجرات میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے شیڈول انانس نہیں کیا آئی پیل کے فائنل کے بعد انانس کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں اس پہ پاکستان اگری ہو جائے کیونکہ ممبئی وغیرہ میں یا کہیں اور میچس ہوتے ہیں دیلی وغیرہ میں تو وہاں ہوسٹائل کراؤڈ ہوگا اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کراؤڈ اتنا ہوسٹائل نہیں ہوگا اس کمپیر ٹو ادر سٹیز تو آپ سمجھتے ہیں پوسیبلیٹی ہے کہ سدن انڈیا میں میچس ہوں پاکستان کے دی یہ ملتا ہے پوسیبلیٹی تو ہو سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یعنی کہ وہ جس طرح سے وہاں پر شپس دینا یا اور جماعتیں ہیں جو کہ ہمیشہ گھمکی آمید ان کا ایک رویہ رہتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کہیں بھی پاکستان یعنی بلکل سیف لی اور بلکل ذہنی طور پر مطمئن ہو کے نہیں کھیل پائے گا وہ ایک تریڈ تو رہے گی بلکل بہت بہت شکریہ رشاد محمود صاحب سینئر سپورٹس جنرلس رشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پہلے تو ایشیا کپ میں فسے ہوئے پھر اس کے بعد بورڈ آف گورننرز کے میمبران کا انتخاب عمل میں آئے گا بہت سارے تحفظات کے اظہار بھی کیے گئے جو ریجنز کے انتخابات ہو رہے ہیں لیکن جب ہم نے آواز بلند کی ایکسپریس نیوز پر تو ہمارے پر ملتان سے میسیج آئے کہ آپ نے آواز بلند کی تو ملتان میں جو کلوبوں کی سکروٹنی بلکل صحیح ہو گئی ہے وہاں فیئر انڈ فری الیکشن ہوں گے تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے ہم آپس کالز آئیں بھاور نگر سے کال آئیں اس کے بعد سیالکورٹ اس کے بعد سوابی اسلام آباد فیصل آباد کراچی تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس پر آئندہ کسی پروگرام میں بات کریں گے لیکن فیلال تو ہم ایشیا کپ پر بات کر رہے ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے کسی فورم پر بولے گئے ہیں چلیں اچھی بات ہے لیکن خالد صاحب آپ ایز ای فارمر چیئرمن اف پی سی بی کیا دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور ہائی بریڈ موڈل دیا ہے ایشین کرکٹ کانسل کو پہلے تو یہ تھا نا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سارے میچز یہاں کرا کے پاکستان اور بھارت کے میچز وہاں کرا تا اور فائنل متحدہ اب امارات میں کرا تا لیکن اب انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم جو تین میچز بنگلہ دیش سری لنکا اور افغانستان کا ایک ایک میچ پاکستان میں اور ایک پاکستان اور نیپال کا میچ کرا کے اور بقیہ نو میچز نیوٹرل وینیو چاہے وہ متحدہ اب امارات ہو یا کہیں اور کرائے تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے کیا یہ تجویز قابل عمل نظر آتی ہے آپ کو قابل عمل تو یہ تجویز ہو سکتی ہے لیکن میں اقبال بھائی بالکل اتفاق نہیں کرتا اسے بات یہ ہے کہ ہندوستان کا تو وطیرہ ہے پرانا دستور ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کو ہمیشہ کوشش کرتا ہے تنخواہ کرنے کی اور معاملے میں تجارت ہو یا سپورٹس ہو یا باقی معاملات لیکن دوسرا اس سے بھی یعنی ایک پتت چیز یہ ہے کہ وہ سپورٹس کو اور کھیل یا وہ خاص طور پرکٹ کو استعمال کرتا ہے ایک سیاسی ہتھیار کے طور سے جس کی کوئی جس کا جواز نہیں جس کا کوئی اصول نہیں کسی جو انٹرنیشنل بینرل اقوامی جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں سپورٹس کے اولمپکس ہو گئی وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس کے باب جو تو کستے ہیں اور چونکہ آئی سی سی ایک بہت ہی کمزور ادارہ ہے تو اتنا وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں لیکن پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں بڑا اصولی واقف اختیار کرنا چاہیے اور اتنی منت سماجت کرنے کی اور جیسے ہوتا ہے نا محابرہ بولتے ہیں کہ اتنے ترنے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا جی آپ آپ کے محشز امبار کروا دیں گے وہ بھی نہیں مانے اچھا جی تین چار محشز آپ اجازت دے دیں اس کے بعد باقی کے باہت کروا دیں گے بھئی کیوں آپ کو یہ الارٹ کیا گیا ٹورنمنٹ آپ سیدھا سیدھا ایک چیڈیول بلائیں اور اس میں جو جو ملک آ رہے ہیں ان کے محشز رکھیں جو نہیں آ رہے ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں آتے ہیں آئیں نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں کیا ہوگا ہوگا یہ کہ آپ کو جو ایشیا کپ سے جس آمدنی کی توقع ہے وہ آمدنی آپ کو نہیں ہو سکے گی سنا ہو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے مختلف ممالک ہیں ان کو بھی بڑا یہ ہے توقع کہ اس موقع پہ ان کو بھی چار پیسے ملیں گے تو آپ ان کے پاس یہ چیز بھیج دیں کہ جناب ہم تو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں لیکن ہندوستان نہیں مال سا یا آپ اس کو ملا لے یا آپ کم آمدنی پہ راضی ہو جائے واکستان کا موقع اس پارے میں صرف اتنا ہونا چاہیے کوئی ضرورت نہیں کوئی ہائیبرٹ مارڈل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ان کی تیم انگر سرماجد کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملکی وقار کو اپنے کرکٹ بورڈ کے سارے مامدے کو میرے حالے گرار رہے ہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور عام طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ بقیہ جو مین تینوں ممالک ہیں ایشین کرکٹ کامسل کے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ سری لنکا ہے چاہے وہ افغانستان وہ بھارت کے زیر اثر ہے خالد صاحب اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے کہہ دیا جی ہم تو گرمی ہوگی وہاں متحدہ رب امارات میں سری لنکا نے یہ آفر کر دی کہ ہمارے ہاں اکبال صاحب نہ صرف یہ ممالک جن کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ زیرے اثر ہے اور ان کی خاص حیثیت بھی نہیں سری لنکا کی کچھ سٹیٹرز کرکٹ میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئی سی اسی کے جتنے ممالک ہیں جتنے ان کے دو جو بنیادی رکن ہیں جو فانڈنگ میمبر ہیں ان لین آسٹیلیا وہ بھی انڈیا کے دیرے اثر ہے آپ تو یاد ہوگا آپ تو اس طرح بڑے پروگرام کرتے رہے ہیں جب فارمول آیا تھا تو کس طرح یہ تینوں ملک ملک کر رہے تھے یہ سارے پیسے کے بھوکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اثر رسول جا سب ان کے دیرے اثر ہے لیکن بات کی ہے کہ اگر پردین کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کرنے میں آپ کو اپنے رٹے رہے آخری سوال خالد صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے آئی سی سی میں بھی پاکستان کو ریپیزنٹ کیا آپ کے دور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم انیس سو ننانوے کے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی پہنچی کار کردگی بڑی اچھی تھی ایشیا کب بھی ہم جیتے بہت ساری چیزیں کی آپ اپنے تجربے کی روشتی میں کیا دیکھتے ہیں آپ کو یہ موخر ہوتا نظر آتا ہے یا سنگ کے لوگ وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں سیاست پہ بھی حکومت پہ بھی اور خاص طور پہ کرکٹ کے بھی ان کے ضربراہ ان کا برائے راست تعلق ہے حکومت ہوتے داروں سے تو اس صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کب ہو لیں دیں گے اگر وہ کروائیں گے تو اپنی مرضی ابھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے پاکستان بورٹ کے سابق چیئرمن خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے ملک کی عزت اور وقار جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور انہوں نے کہا پی سی بھی بجائے اس کے اخراجات عللے تلللے کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان اخراجات کو بچائیں کیونکہ اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو فائننشل پاکستان کو نقصان ہوگا پرگرام میں ہم ایک بریک کی طرف وڑھیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پرگرام کا آخری بریک ہے سٹے ٹیون ٹو